اہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ہمارشو دوستی ہے بلدی خوبصورت ہوئی مسجد کو ماشاء اللہ بارک اللہ شکران 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 یہاں تین چار اور ان کو آئی داتی ہے تھوڑا تھا اتنا تھا ہماری آئٹم یہ چیزی سے شکریہ ہے صبح بخیر مدینہ المنورہ سے کل رات کو پوری بارش ہوا ہے عشہ سے بارش تھوڑی سی سٹارٹ ہوئی تھی ہمارے موسم ہو گئے۔ ہجاز ٹرین اسٹیشن جو پرانا ٹرین اسٹیشن تھا مدینہ لمنعورہ کا یہاں سے ہمارا کام ختم ہو گیا ہے جا رہے ہیں آلیا مال لیکن خوبصورتی دیکھیں کتنی زبادہ کی رینری لگائی ہے یہ بہت اچھی اور تھوڑی دیر تک میں نے نکلنا ہے مکہ المکرمہ کے لئے تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم عبد المالک فرید اور آپ کو ایک اور والاو کے کچھ کام دیں ارجو سوا شربتا من یادیہ السلاة علیہ و السلام علیہ لسمایر تعبو کالی میں نے آپ کو دکھایا تھا 49 تھا درجہ حرارت اور آج 28 پہ آگئے ہیں آلیا مال اور یہاں پہ میں بھی پہلی بار آیا ہوں بہت بڑا مال ہے چلیں جی مال سے نکل ہے چھوٹا سا کام تا ہو گیا الحمدللہ اب سیدھے ہی نکل رہے ہیں مکہ کے لئے اچھا ایک مختصر طور پر انفرمیشن یہ جو آلیا مال کے پاس میں آیا ہوں خجور کی منڈی بھی ادھر ہی ہے اور میں نے اکثر ریکمنٹ کیا ہے کہ آپ خجور جب لینا چاہیں زیادہ لوگ مل کے لیں زیادہ خجور کٹھی لیں اور یہاں پر خجور کی منڈی سے آ کر لیں جہاں پر بولی وغیرہ لگ رہی ہوتی ہے بڑا مناسب ریٹ مل جاتا ہے لیکن لینی زیادہ پڑھتی ہے ظاہر ہے ایک دو آدمی ہوں تو مشکل ہے ان کے لئے ہم لوگ یہاں پر رکھے ہیں یہ ایک نئی مسجد بنی ہے پہلی بار یہاں پر نواز پڑھنے کے لئے آئے ہوں ایسے نئی مسجدیں بنیں تو وہاں پر نواز پڑھنا ہے کے لئے جانا چاہیے کیونکہ جس جگہ پر آپ نواز پڑھتے ہیں وہ جگہیں گواہی ہی رہیں گی اپنے بارے نئی مسجد ہوں میں جلدی سے پڑھنے کے لئے دیکھیں بہت خوبصورت لکڑی ہوئی ہے مسجد کو ماشاءاللہ اس طرف سے انٹرینس ہے لکڑی کے دروازے اس طرف یہ اس طریقے سے اس آیا کیا ہوا ہے کپڑے کی طرح بہت خوبصورت دینے سے واپس آتے ہوئے البیک کے ارانہ بن گیا اورڈر لے لیا ہے ہاف چکن سپائیسی نیگٹس سپائیسی فش سپائیسی برگر سپائیسی برگر سپائیسی ہمارا نمبر دو سو اکتالیس اور اسکرین پر چل رہا ہے دو سو بارہ انتظار کافی سارا کرنا پڑے گا تیس نمبر ہے ہمارے آگے بھائی بچوں کو موڑ بن گیا البیک پر میں نے کہا کیوں نہ ہو البیک لے لیا البیک کل مدینہ سے آیا کوئی تھکان ہوئی تھی دو دن کی تکان تھی خیر ابھی جا رہے ہیں ہم لوگ جم آج مجھے خیال آگیا کہ تین مہینے بعد جم بھی جانا چاہیے کیونکہ رمضان سے پہلے دو ہفتے پہلے جب میں دبائی گیا تھا تب سے جم میں نے چھوڑی تھی اور اس کے بعد رمضان میں دو دن گیا ہوں بس مطلب بیسے سمجھ لو تقریباً کوئی ڈھائی سے تین مہینے ہو رہے ہیں جم نہیں گیا میں آگے بھائیا ہماری جم میں آج میں تقریباً کوئی ڈھائی مہینے ڈھائی سے تین مہینے بعد آ رہا ہوں جم واپس آج میرا پہلا دن تھا جم میں اور میں نے بہت ہلکی ایکسرسائز کی تقریباً کوئی پینٹالیس منٹ ویسے بھی میں تو ہمیشہ پینٹالیس منٹ ہی کرتا ہوں اس سے زیادہ نہیں کرتا ویٹ ٹریننگ پہ انتالیس منٹ کرتا ہوں کارڈیو پھر وہ ڈیپینٹ کرتا ہے وہ پندرہ منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ پندرہ منٹ تک بھی میں جاتا ہوں آج میں نے صرف لائٹ ویٹ مسلز ایکٹیویٹ کی ہیں کہیں پر کچھ ایکسرسائزوں میں میں نے ویٹ لگایا ہے بالکل ہلکا اور کچھ ایکسرسائز میں میں نے کوئی ویٹ نہیں لگایا ویڈاوٹ ویٹ کی ہے تاکہ مسل ایکٹیویٹ ہو جائیں اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ویٹ انکریز کرتے جائیں گے اور میری کیوں کہ مسل میموری بہت اچھی ہے چودہ پندرہ سال کا ایکسپریئنس ہے تو اس کی وجہ سے جس طرح کی میری گروہ ہوگی وہ میری مسل میموری کی وجہ سے ہی ہوگی ایسا کوئی نے سمجھے کہ میں کوئی انیوجوال چیزیں استعمال کر رہا ہوں گاڑی کا ہم لوگوں نے بھائی کو بول دیا تھا دونے کے لیے تو جب تک ہم نے ایکسرسائز کی بھائی نے گاڑی صاف کر دیا کیونکہ بارش ہوئی تھی نا کل جم کے بارے میں کافی چیزیں آج میں نے بتائی ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں وقتاً وقتاً میں جم سے ریلیٹڈ کانٹنٹ ڈالوں بتاؤں میری پروگرس کیسی ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کچھ ٹپس وغیرہ جم سے لے کر تو وہ ضرور مجھے بتائیں یہاں پر پول آ رہا ہوگا اگر چاہتے ہیں تو تو یس کریں اگر نہیں چاہتے تو نو ضرور لکھیں اس میں نو والا آپشن ضرور سیلیکٹ کریں تاکہ مجھے کلیئر ہو جائے بھائی صاحب میرے ہم پیٹ دوستوں نے مجھے جوائن کر لیا اور یہ سب سے پہرے میٹھے کی طرف آئے ہیں ماشاءاللہ شکران 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 یا تین چار اور ٹرائے دلتے ہیں وہ جاں گا بہت لیا جاں بہت مزے گا یہ کیا سیونٹی ریال کے جی ایک ریال کم ماشاءاللہ یہ کیا ہے بس بوسا کریم کے ساتھ یہ بس بوسا اس بھائی صاحب نے نہیں بنایا انہوں نے خود دکان والوں نے بنایا دیکھیں عرب مٹھائی کتنے قسم کی یہاں پر دیکھیں یہ پسٹیشو والی یہ کاجو والی اور یہ چوکلیٹ والی یہ بھی پسٹے والی بس بوسا یہ دیکھیں سیمیوں کی طرف مٹھائی ادھر بھی سینیوں کی طرف مٹھائی شکران یہ دیکھیں یہ مٹھائی کی دکان یہ ادھر ایک اور مٹھائی کی دکان لیکن ہم نے یہاں سے کباب لینے یہ بھائی صاحب ہمارا کباب بن رہے ہیں ان میں مبشور ہیں چیز کے ساتھ اب مبشور کیا ہوتا ہے وہ ہم نے ٹرائی کر کے بتانا ہے اور ساتھ میں ہری مرچی ہے ٹاماتر ہے اور سب مٹن میں بن رہے ہیں اور ادھر تین بکھیں انتظار کریں میں تھوڑا کھا پہلے حصہ ہوگا ان کو بولیں گے تین حصہ کرو میں تو ہمیشہ ہی ڈائیٹ پہ رہتا ہوں ہمیشہ ہوں زیادہ کھانے والی ڈائیٹ ہوتا ہے اچھا اس ہی ڈائیٹ ہوتا ہے؟ یہ مبشور ہے چیز والا اور ساتھ میں انہوں نے پیاز دیا ہے ہری مرچی دیا ہے یہ خوبصورتی ہے یہ ٹاماتر بھی ساتھ میں آگیا ادھر یہ سینڈویچز بن رہی ہیں کباب والی اور یہ ہمارا آرٹر ہمارا کھانا لے لیا آپ جا رہے ہیں جہاں پر ہمیشہ بیٹھ کے کھاتے ہیں مزدالی با کھانا پھوڑ نہیں میرا حصہ یہی پر ہی دے دو مجھے چیک کر رہا ہوں نہیں نہیں آپ گاڑی ڈرائیو کرو چھوڑو اس کو میں خیال بھی کروں چھوڑا ہوں پھوڑا ہوں یہ ختم ہو جائے کچھ ہے میں جانتا ہوں کو دعوت ہوں ماشااللہ میرے گاڑی سے اٹھرنے تک یہ کام ہو گیا لے آنسر لے آنسر ماشاءاللہ بسم اللہ یہ سر آپ حموز کھول دیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اس کو کہتے ہیں بھئیہ مبشور بل جبن جبن چیز مبشور ان کبابوں کا نام ہے بھئیے یہ شامی روٹی ہے ساتھ میں اور اس طرف ہیں ہمارے مبشور اور کباب یہ حلبی کباب حلب ایک علاقہ ہے شام گف اور اس کو کھائیں ہم لوگ اموز کے ساتھ اب ہماری سپیشل آئٹم ہے یہ چیز والی گولا کباب جس کو ادھر مبشور کہتے ہیں مبشور پرائی دیا جالے میں ختم بھی ہوگا ختم بھی ہوگا بیزی ہیں بھائی بہت بیزی ہیں تھوڑی در بار ملتا ہوں بھائی بہتنا بھوکا رہ جاؤں یہاں پر نا یہ پیاز دیتے ہیں زبردست انگاروں پر بنا ہوا یہ پیاز لیں اس نوالے میں تھوڑا سا آپ کو اگر بوک لگے اس ٹائم پر تو مجھے معاف کرنا اور یہ گولا کباب چیز دیکھیں اس میں یہ آیا ادھر اور یہ آیا ہمارا موس زافران کے ساتھ ابھی مہین کورس کے بعد بھائیہ میٹھا ہمارے اندر بلکل اتفاق نہیں ہے کھانے کا اس لئے چھوڑا جلدی میں کام نمٹانا پڑتا ہے ایک مو میں دو آٹھ میں دونوں حضروں اس کی ملائی دیکھیں ترمیان سے یہ دیکھیں بس بوسا ملائی کے ساتھ بہت لا جواب ہوتا ہے چلنجی کھانا مانا کھا لیا تھا بڑا مزا آیا تھا آپ کو پتا ہے کہ بچپن کے دوستوں کے ساتھ کھانا اور وہی بچپن والی حرکتیں کر کے کھانا اس کا اپنا مزا ہے ہمیشہ اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا انسان کو انٹیچ رہنا چاہیے اور بچپن کی وہ باتیں یاد کرنا اور پھر آپ کو پتا ہے بچپن کے دوستوں کے ساتھ بندہ کھلر ڈولہ ہوتا ہے بلکل تو بڑا مزا آتا ہے خاص طور پر کھانے کے علاوہ کمپنی کا بہت زیادہ مزا آتا ہے پھر ہم لوگ ایسے دوست ہیں کہ جتنا بھی پیٹ بھرا ہوگا ایک دوسرے سے اگر چھین کے نہیں کھائیں گے تو ہمیں مزا نہیں آتا وہ اس لیے کہ اگلے کو تنگ کرنا ہوتا ہے تو خیر یہ ہمارا چلتا رہتا ہے اور اسی میں ہی سارا مزا ہے اسی میں ہی ساری محبت بھی ہے تو الحمدللہ میری آپ لوگوں کے لیے دعا ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں بھی میرے لیے دعا کریں اور اللہ تعالی محبتیں دلوں میں یوں ہی قائم رکھے تو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں ولوگز خاص طور پر اور اگر چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر کے آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو آپ سے میس نہ ہو تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ